میرے گلگت کے نوجوانوں ایک تو ہم آپ کی یومِ ازادی کا جشن بنا رہے ہیں اور ایک ایک ازادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہی ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ وہ کس سے ازادی لینے آ رہے ہیں اسلام آباد وہ بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں وہاں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا میڈیا جا کے مایکرو فون لے کے جا کے پوچھے دوسری لوگوں سے کہ وہ کس سے ازادی لینے آئے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا وہاں جانتے ہوں وہاں کیا ہوگا اگر آپ پیپلز پارٹی والے سے پوچھیں گے تو وہ اور ہی کوئی بات شروع کر دیں گے کہ جی مہنگائی ہو گئی آپ جب نون لیگ والے سے پوچھیں گے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس مارچ میں کیوں ہیں اور اگر جے یو آئی والے لوگوں سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جناب یہودیوں قبضہ کرنے لگے ہیں اسلام آباد کا میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فضل الرمان کے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے جتنے خوش پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں فضل الرمان کی مارچ سے صرف آپ ہندوستان کا میڈیا دیکھ لیں جو ہندوستان کا میڈیا خوش ہے آج فضل الرمان کو دکھا دکھا کے ایسے لگے گا کہ فضل الرمان انڈین نیشنل ہے اس طرح کہ وہ ہندوستان کے لئے کوئی ملک ازاد کرنے آ رہا ہے میرے پاکستانیوں بات یہ ہے کہ یہ جو اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے ووٹ لینے کے لئے اور پیسے بنانے کے لئے یہ اسلام کو نقصان پوچھاتا ہے جن لوگوں کو نوجوانوں کو یہ ہی نہیں پتا اسلام کیا ہے وہ فضل الرمان کو دیکھ کے سمجھیں گے کہ یہ اسلام کا ٹھیکے دار ہے اور اس کو دیکھ کے اسلام کی طرف تو کوئی نہیں آئے گا اسلام کو چھوڑ سکتا ہے اس کو دیکھ کے فضل الرمان کا اسلام قیمت لگتی ہے ڈیزل کا پرمٹ دیا تو اسلام بک جاتا ہے اس کا کشمیر کمیٹی کا چیئرمن بنا تو اسلام اس کا وہاں چلا جاتا ہے دیکھیں میں پاکستانیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان قوم آپ سمجھ بیٹھئے یہ چیزیں موسیقی موسیقی